بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آپ کو ضرور بتائیں گے اسی کے ساتھ آج کا جو وظیفہ ہے بہت پیارا ہے بہت نایاب آپ لوگوں کی بہت زیادہ فرمائش پر کے وظیفے جو ہیں آپ کے ساتھ پر پیش کیے جا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ الٰہی ہے اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کرنے والے کو پسند فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کرنے والے کو پسند فرماتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی بیچاری یا بیوہ عورت یا کسی مسکین حاجت من کے لیے دوڑے دھوب کرنے والا یعنی بھاگنے والا اس کی مدد کرنے والا بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے بندے کی مثال کے برابر ہے اس کا چھوٹا سمہ فون میں آپ کو سمجھا دوں کہ جب آپ کو کوئی ظاہر پریشان حال کسی کو بھی دیکھتے ہو اور آپ بھا کر اس کی مدد کرتے ہو اور اس کی تکلیف کو ختم کرتے ہو کسی بزرگ کی بھی تکلیف کو آپ ختم کرتے ہو تو آپ کو اس کا بہت زیادہ سواب ملتا ہے الحمدللہ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے مدد کی تو آپ کو اس کا سواب نہیں ملا آپ کو اس کا سواب ضرور ملتا ہے اسی کے ساتھ آج کا وظیفہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگی ہوں دو منٹ میں آپ جس سے پیار کرتے ہیں جس کو آپ چاہتے ہیں جس سے چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا پیارا ہم سے ناراض نہ ہو اور وہ ہم سے بولنے لگ پڑے ہمارے کتنی بھی دور ہے ایک میں نے وظیفہ سینڈ کیا تھا تو وہ لوگوں کو بہت پسند آیا اس میں تھوڑا سا یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ یہاں سمندر پار ہو یا ملک سے باہر ہو تو کچھ بھی ہو اللہ کا کلام ہر جگہ جاتا ہے ٹھیک ہے اللہ کے کلام کی بہت بڑی طاقت ہے اگر آپ یہ عمل کسی دشمن کے لئے بھی پڑھیں گے تو اس کے دل میں بھی آپ کے نام کی محبت پیدا ہو جائے گی اور آپ کی بات ماننے اگر کوئی شادی کے لئے کرنا ہے مطلب کہ کسی کی شادی بننے والی ہے وہ کرنا چاہتا ہے تو الحمدللہ یہ وظیفہ کریں تو دیکھے گا میں گرنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ ایسا لاجوہ وظیفہ ہے اس کے بہت فائدہ ہیں اور وہ مان جائیں گے اور جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہو الحمدللہ شریعت کے لحاظ سے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے گھر رشتہ بھی لائیں گے اور مانیں گے بھی اب آپ نے صرف اور صرف کرنا کیا ہے اگر آپ میں آپ کو دو آج طریقے بتاؤں گی کیونکہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو تیل بنانے کا بتایا تھا اور ایک مینے اتر بنانے کا بتایا تھا وہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ پہلے میں اس ویڈیو میں آپ کو تیل بنانے کا طریقہ بتاؤں گی کہ جو اپنے پیاروں کو آپ کی طرف کھینج کے لانے مانا جو آئل ہے جو آپ چہرے پہ لگا سکتے ہیں وہ کیسے آپ بنائیں گے حواتین حضرات تو یہ ہے کہ بہنی جو ہیں وہ ہر وقت ماشاءاللہ وہ اپنی سکین کے لیے جو ہے کریم وغیرہ استعمال کرتی ہے کریم سے مجھے یاد آگیا کہ انشاءاللہ آپ کی جتنی ریکویسٹ ہم سے مطلب ہے کی جاری ہے تو کہ آپ ہمیں سکین کے لیے بھی ہمیں جو ہے بتایا کریں تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کسی ڈاکٹر سے پہلے میں بات کرنو اگر وہ مجھے اپنی ٹپس ہوئے رہا بہتر جو آپ کے لیے ہے وہ دیتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور آپ کے ساتھ ٹپس بھی شیئر کر دیا جائے کرے گی اب آپ نے کرنا کیا ہے اب تیل جو انسہ ہے وہ آپ زیتون کا لے لیں یا پھر بادام کا تیل لیں بادام کا تیل لے لیں یا زیتون کا دو تیل میں سے ایک آپ نے لینا ہے گری کا تیل بھی خواتین استعمال کر سکتے ہیں اپنے چہرے پہ تو گری کا تیل لے لیں یہ تین تیل چلیں آپ لے لیں اب آپ نے پڑھنا کیا ہے یا ودودو عشاء کی نماز کے بعد تین سو مرتبہ پڑھ کر آپ نے تیل کے اوپر دم کر لینا ہے اول آخر تین مرتبہ دروشیف یا گیارہ مرتبہ دروشیف آپ نے جو ہے پڑھنا ہے اس عمل کو اس تیل کو گیارہ دن تک اگر آپ کرتے ہیں دم کرتے ہیں تو ایک یہ ایسا نیاب آپ کے لیے بن جاتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے اور اگر آپ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ اگر آپ مطلب کہ گیارہ دن تک اس کی ماشاءاللہ پڑھائی کر لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت نایاب ہیں آپ جمعی رات والے دن سے اس عمل کو شروع کریں گے یہ عمل کسی بھی شخص کے دل میں آگ کی طرح محبت کو چاہت کو چاہے وہ کتنا ہی آپ کا پیارہ ہے دور چلا گیا ہے یہاں نہیں ہے بہت دور ہے تو آپ اس کا نام لے کے یہ جو آئل ہے آپ نے تیار کرنا ہے ساتھ میں دعا مانگنی ہے آپ نے بس جب یہ تیار ہو جائے تین دن اگر آپ نے کرنا ہے تین دن کریں سات دن کریں یا پھر گیارہ دن کریں اس عمل کو کرنے کے بعد دعا مانگے اللہ سے یہ آئل جو ہے آپ اپنے پاس رکھیں اگر تو وہ آپ کو مطلب کہ ملتا ہے یا آپ مطلب کہ آپ کے آس پاس ہی ہے تو پھر آپ نے روزانہ دو کترے آپ نے ڈرابس لے لینے ہیں وہ آپ نے ہاتھ پہ ڈان کے اپنے چہرے پہ لگانا شروع کر دیں چہرے کے اوپر آپ کا جیسے جیسے آئل لگے گا ٹھیک ہے اتنی ہی اس کو اس کے چہرے پہ جلن ہوا کرے گی اتنی ہی اس کو آپ کی تڑپ محسوس ہوا کرے گی یہ ایک ایسا ایسا نیاب آئل ہے یہ ایسا آئل جو ان سے میں نے آپ کو تیار کرنا بتایا ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ جس حصے پر بھی آپ لگا ہوگے ہاتھ پر بازو پر چہرے پر گردم اس کو اتنی جلن محسوس ہوگی اور اس جلن سے یہ بس ہوگا کہ وہ آپ آپ تک اس کی جو ہے تڑپ کو ایسے بلند کر دے گا آپ کی تڑپ اس کو اتنی محسوس ہوگی طلب محسوس ہوگی تو وہ فوراں آپ کی طرف رجوع کر لے گا بہت پیارا وظیفہ ایک دفعہ ضرور کیجئے گا آئل تیار کریں اپنی پیاروں کے لئے فائرز کریں اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے جس کو آپ بلانا چاہتے ہو چھیک ہے اچانا کی وہ آ جاتا ہے تو تب بھی آپ یہ لگا سکتے تو اور زیادہ اچھا ہے اگر وہ دور ہے تو تب بھی جلن اپنی سکین کے پر ایسے اس کو لگے گا جیسے پتہ نہیں اس کو کیا محسوس ہو رہا ہے ایسی آگ سی لگا کرے گی آپ ایک دفعہ کر کے دیکھے گا انشاءاللہ الحمدللہ وہ آپ کو بچین ہو کے 21 نیدو 40 زن کے اندر اندر آپ سے رابطہ شروع کر دے گا انشاءاللہ اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے اسے کے ساتھ یہ بہن اجازت چاہتی ہے اگر آپ اس سخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ضرور ہمارے پاس تشریف لاسکتے ہیں انشاءاللہ اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہیں تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کارجادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جاتا ہے یعنی کہ خواب بھوم میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاپ پخانا دیکھنا اپنے جسم پر پخانا لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غوصل خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا صاحب دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال گیا جاتا ہے جب وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا جادو کی پہلی علامت دوڑوں میں درد ہونا دوسری علامت بدبودار پخانہ آنا پشاب میں بہت تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدحزمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا نزلہ زکوام اس قسم کی چھنکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئیں عجیب و قریب سے بدبو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کے بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا تو بناوز بلہ نماز سے دوری ہونا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بناوز بلہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پیر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سر بھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن ماہ دن جسم کا سکھ نہیں شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مو سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سے سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سے سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا عجیب سی لائنے آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ کھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکاپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سے آوازیں آنا آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کلے دھبے یا کالے کلے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بتتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاحق ہو تو ہمارے چینل پر آ کر سسکرائب کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی دل میں گبرہت ہوتی ہے در آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی آزان سے چھڑا پن ہونے لگتا ہے آزان کی آواز سے گبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوٹ جاتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائی آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب غور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب علامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونا آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اسرہ کی علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزاریش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اسرہ کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکے اور رہی بات غیبی موقع کی تو آج میں آپ کو غیبی موقع کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موقعین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موقع کا یہ عمل ہے غیبی موقع کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موقع کو بھیجتے ہیں بڑھائی ہم کرتے ہیں موقع آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ جو ہے موقعین کی حاضری ہونا شروع ہو جاتی ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موقع آپ کو ریجت سے بجاتا ہے اگر عملیات کرتے ہیں غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدلیلہ تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا اس سخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں جو ہے میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور ہی سارے انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ بھی عمل کریں